یہاں تک فقہاں نے لکھا ہے کہ آپ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کر لی تو اللہ نے گناہ ماف کر دیا نا اللہ تو کہتا ہے جس نے گناہ سے توبہ کی ایسے جیسے گناہ کیا ہی نہیں اس نے پکی توبہ ختم اب بار بار اگر شیطان آپ کو پریشان کرتا ہے نا کہ یار نہیں یہ تم نے کیا تھا تم نے کیا تھا تم غلط ہو غلط تو تو شیطان کو کیونکہ اب شیطان پریشان کرے گا نا تو آپ کا پھر عبادت میں دل نہیں لگے گا جو بعد بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ بندہ ہی غلط ہوں پھر وہ کسی نیکی کی طرف اس کو موٹیویشن ملتی موٹیویشن نیکی کی جب ملتی ہے جب انسان کو اس کی صلاحیتوں کو کہ بھئی تم یہ کر سکتے ہو تم ایک اچھے انسان و معاشرے کے تم بھی اچھے بن سکتے ہو بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچے کو بار بار ٹوچر کرتے ہیں تو ہی سالہ شکل سے ایسا لگتا ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا دیکھنا تو بچہ واقعی کسی کام کرنی نکلتا ہے بعض دفعہ اببہ نا اپنے بچے کو صبح و شام تانے ہی دے رہے ہوتے ہیں ماں کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں میں بتا دوں یہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوتا ہے نا میں بتا دوں میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ مجھے اس سے کوئی امیدیں نہیں ہیں تو بچہ جب یہ سنتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں ہم ہیں ہی دنیا میں خام خامے پیدا ہو گئے تو واقعی اس کو بچے کو بھائی تھوڑی حوصلہ وضائی بھی کرنی پڑتی ہے کہ بیٹا یہ غلطی تم سے ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ مجھے تم سے امیدیں بہت ہیں بہت اس سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے تو اس کی خوبیوں کو ہائلائٹ بھی تو کرنا چاہیے تو اب جب گناہ ہو گیا توبہ بھی کر لیا آپ نے ندامت بھی ہو گئی اللہ کہتا ہے میں نے کیا کر دیا معاف لیکن بعض لوگوں کو تقوی کا حیضہ بھی ہوتا ہے تقوی تو اچھی چیز ہے لیکن تقوی کا حیضہ صحت کے لیے بہت نقصان دے وہ خام خامے میں بس نہیں ہم سے یہ ہو گیا تھا پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا مطلب تم اللہ سے کوئی چیلنج کر رہے ہو گئے اللہ معاف کری نہیں سکتا تمہیں تم اللہ کی رحمت سے آگے نکلنے کی یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے علماء کہتے ہیں گناہ ہو گیا اچھی توبہ کر لی پکی سچی مچھی کی ہو گئی بھول جاؤ اس کو پھر بھی اگر شیطان بار بار اس کے وسوسے ڈال رہا ہے تو علماء کہتے ہیں پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے بھائی مقدر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا یہ تو ہو کے رہنا تھا بس اور اس کے فائدوں پر غور کرو فائدہ کیا اس سے توازو پیدا ہوئی ہے کہ بھائی ہم اللہ ہم تو اتنے بڑے فنٹر نہیں ہیں ہم تو ہم سے تو غلطیاں بھی ہوتی ہیں آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ان میں اور توازو پیدا ہو گئی نا کیا خیال ہے بعض زفعہ تقوی سے تکبر بھی آ سکتا ہے گناہگار میں تکبر کے چانسز بول لو نا کم ہے یہ کیا جا رہا ہے اس میں بول گناہگار میں تکبر کے چانسز کیا ہوتے ہیں تھوڑے کم ہوتے ہیں بھائی ہماری تو ماضی ایسے گزرا ہم کیا فغر کریں کسی کے سامنے ٹھیک ہے اب بڑے فنٹر بنے ہوئے پھر رہے ہیں لیکن ماضی میں تو ہم سے یہ یہ اس وقت ہے اب تو ہم تو کسی فغر ہی نہیں کر سکتے یہ پوزیٹیو اس کا ایک وہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے سارے انسان گناہ مکمل چھوڑ کے نیک پریزگار بن جائیں اللہ ان کو ختم کرے گا ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے گناہ ہو اور پھر وہ اللہ سے توبہ کریں گڑگڑائیں یہ گڑگڑانا بھی اللہ کو پسند اس کا مطلب نہیں کہ گناہ کرنا شروع کر دیں یعنی گناہ سے توبہ کے وقت جو انسان گڑگڑاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو توازوں پیدا ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو فنٹر نہیں سمجھتا یہ ادا بھی اللہ کو پسند آتی ہے تو اب دیکھو شریعت نے گناہ سے پہلے حکم دیا کہ بچو ہو گیا تو پھر اس کے حکام چینج ہے بلکل ایسے جیسے آپ کو حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو زخمی نہ کریں زخمی ہو گئے تو پھر علاج کریں اس کا مایوس نہ ہو کہ یہ زخم ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا